نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا ویدیک پرمگیان میں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ راون نے ایسی کونسی تین باتیں محلاؤں کے بارے میں بتائی تھی جو آج کے سمیہ میں بلکل ستے دکھائی پڑ رہی ہیں آپ ان باتوں کو جاننے کے بعد جرور کہیں گے کہ ہاں یا بلکل ستے ہیں دوستو آپ سبھی نے راون کی کہانی تو عوصے ہی سنی ہوگی اور آپ جانتے ہوں گے کہ راون ایک برا دانو تھا حالانکہ اس کی گیان کی کوئی سیما نہیں تھی پرنتو اس کی اس گلتی کے کارن کہ انہوں نے ماتہ سیتا کا حرن کیا تھا اس کا سارا جیون نشٹ ہو گیا دوستو کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ راون میں مریادہ باقی تھی اس لئے انہوں نے ماتہ سیتا کے ساتھ کبھی جوردستی نہیں کی تھی پرنتو آپ کو بتا دیں کہ راون کو ایک سراب ملا ہوا تھا جس کے کارن اگر وہ کسی بھی محلہ سے اس کی اکشا کے بغیر کوئی بھی غلط کارے کرتا ہے تو اس کی ترنت وہیں پر مریتیو ہو جائے گی اتہ اس بھائے کے کارن راون نے کبھی ماتہ سیتا کے پاس کسی بھی طرح کا دربیوہار نہیں کیا تھا دوستو سیریل ستیادی میں کئی بار بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں پرنتو اس میں سے اتیادھیک چیزیں ستے نہیں ہوتی ہیں خیر ہم یہاں پر راون کی اچھائی یا برائی کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں ہم نے بس وہ تین باتیں بتانی ہیں جو راون نے اپنے مرتے سمیں کہی تھی اور آج وہ اسٹریوں کے پرتی بلکل ستے دکھائی دے رہی ہیں دوستو سب سے پہلی بات جو راون نے بتائی تھی کہ اسٹرییاں ایک دوسرے کی برائی کرتی ہیں اگر اسٹریوں کو کوئی بھی بات جو گوپنی ہو اس کا پتہ چل جائے تو وہ اسے پچا نہیں پاتی اور اس بات کو سبھی جگہ آگ کی طرح فیلا دیتی ہیں اسی وجہ سے کبھی کبھی اسٹریوں کے دوارہ بڑی بڑی لڑائیاں بھی کروا دی جاتی ہیں اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وجہ سے اسٹریوں کو کبھی بھی اپنی گپت باتیں نہیں بتانی چاہیے اگر ایسا کیا گیا تو ساید یا ویناس کا کارن بھی بن سکتا ہے اور یہ باتیں کچھ حد تک ثابت بھی ہوئی ہیں دوستو دوسری نمبر پر جو راون نے بات بتائی تھی وہ یا تھی کہ اسٹرییاں بہت زیادہ مطلبی ہوتی ہیں یعنی اپنا مطلب نکالنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں پھر چاہے کسی کو دھوکہ دینا پڑے یا کسی کو اپنانا پڑے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راون کی ان باتوں کا سمرتن کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کو بلکل جھوٹ سمجھتے ہیں اب آپ اس بات کا فیصلہ خود کریں کہ کس حد تک یہ باتیں سچ ہیں اور کس حد تک جھوٹ دوستو نمبر تین پر جو راون نے باتیں بتائی تھی وہ یا ہے کہ اسطریان اپنی کسی بھی بات سے بہت شگر ہی پلڑ جاتی ہیں اور وہ کبھی بھی ستھے نہیں بولتی اسی وجہ سے اسطریوں کے اوپر کافی سوچ ویچار کر کے بھروزہ کرنا چاہیے ادھر کی بات ادھر ادھیک کرتی ہیں اس طرح سے اسطریان لوگوں کے بیچ بات بیواد کروا دیتی ہیں بڑی بڑی لڑائیاں بھی کئی بار ہو جاتی ہیں آپ خود ہی اپنے دینک جیون میں اس بات کا نمان لگا سکتے ہیں کہ راون دوارہ کہی گئی یہ بات ستھے ہے یا استھے دوستو اگر یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے اور ہاں کمنٹ باکس میں راون دوارہ مہلاؤں کے بارے میں کہی ان باتوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں جرور لکھیں دوستو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد